جیرہ کے اتپادک راجے گجرات ایوم راجستان میں بجائی چھیتر بڑھنے سے اس بار جیرہ کا گھریلو اتپادن بہتر ہونے کے آثار ہیں۔ بیاپار جانکاروں کا کہنا ہے کہ یدی اگلے کچھ سپتہوں تک موسم انکول بنا رہا تو اس مہتوپون مسالے کی شاندار پیداوار لاکھ ٹن سے بھی اوپر پہنچ جانے کا انمان لگایا ہے۔ جو پانچ سے چھ لاکھ ٹن کے سامانے وارشک اوسط اتپادن سے کافی ادھک ہے۔ جانکاروں کے مطابق شاندار اتپادن کی سمبھاونہ کو دیکھتے ہوئے آگامی مہینوں کے دوران جیرے کے دام میں زیادہ اضافہ ہونا مشکل لگتا ہے۔ مسالہ بورڈ کے آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ دو ہزار بائیس سے تئیس سیزن کے دوران دیش میں چھ لاکھ ستائیس ہزار اکتیس ٹن جیرہ کا اتپادن ہوا جبکی ادیوگ بیاپار سنگٹنوں نے واسطوک اتپادن اس سے کافی کم آکا تھا۔ دو ہزار بائیس سے تئیس سیزن کے مقابلے دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کے دوران جیرہ کا بجائی چھتر گجرات میں دو لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ہیکٹیر سے اچھل کر پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو چھے ہیکٹیر تتھا راجستان میں پانچ لاکھ اناسی ہزار ایک سو چالیس ہیکٹیر سے بڑھ کر چھ لاکھ ستہتر ہزار دو سو بارہ ہیکٹیر پر پہنچ گیا۔ عام طور پر راجستان میں کشیت رفل زیادہ رہتا ہے مگر اتپادن گجرات میں ادھک ہوتا ہے کیونکہ وہاں اپج در اونچی رہتی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو مارچ وائدہ میں قیمتیں ایک سبتہ میں ہی تین تیس ہزار سے لڑ کر ستائیس ہزار کے آس پاس کاروبار کرتی دکھائی دی ہے۔ گجرات میں چالو ماہ، فروری کے انتیم سبتہ سے جیرہ کی نئی فصل تیار ہو کر منڈیوں میں آنے لگے گی جبکہ راجستان میں مارچ میں اس کی آوک شروع ہوگی۔ پچھلے سال جب بھارتی جیرہ کا بھاو اچھل کر نئے ریکارڈ ستر پر پہنچا تھا تب اس کے پرمک پرمپراغت خریدار ترکی، سیریا ایوام چین جیسے دیشوں کی طرف مڑ گئے تھے۔ اب ان دیشوں میں جیرہ کا نریات یوگے سٹاک لگ بھگ سماپت ہو چکا ہے جبکہ بھارت میں اس کا وشال سٹاک موجود رہے گا اور اس کی قیمت بھی پرتیس پردیستر پر رہے گی۔ اس کے فلسوروب دو ہزار تیئیس سے چوبیس کے مارکیٹنگ سیزن یا دو ہزار چوبیس سے پچیس کے وطورش میں بھارت سے جیرہ کا نریات ایک بار پھر بڑھ کر دو لاکھ ٹن سے اوپر پہنچ جانے کی امید ہے۔ دو ہزار اکیس سے بائیس میں دو دشملف شونے چار لاکھ ٹن ایوام دو ہزار بائیس سے تیئیس میں ایک دشملف سات چھ لاکھ ٹن جیرہ کا نریات ہوا تھا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی